اسلام علیکم ہم برحادہ فرما رہے ہیں وائس و فرائٹس بائی طالب اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نکوئی ایڈوکویٹ ناظرین آج ایو بی آئی کے حوالے سے ہم نے اپ ڈیٹ دینی ہے جیسا کہ آپ کے نولیج میں ہے کہ وہ کوٹ کیس چل رہا تھا وہ کیس کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے پینشنرز کو اور کوٹ میں آج کیا ہوا آج سے مراد گزشتہ دنوں کل کیا ہوا یہ سب تفصیلات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں لیکن اس سے بہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بہل ایک بیل آئیکن کو کلک کر لیں ناظرین شدید سردی اب سندھ کا روح بھی کر رہی ہے اور ہم آپ کے سامنے ہم نے ٹائی کو ترک کر کے تو اپنی گرمی کا سردی کی شدت کم کرنے کا احتمام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ موسم ہوتے ہیں انہیں پرا بھی نہیں کہنا چاہیے تو ناظرین آج بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بنچ جو ہے تین رکنی جس کو ہیڈ کر رہے تھے منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس جمال مندو خیل بھی اس میں شامل تھے ہیئرنگ تھی پانچ سال اور سات سال کی بنیاد پر پینشن کی جن ناظرین کو نہیں بتا انہیں یہ بتا دیتے ہیں کہ اگر ایک شخص صرف پانچ سال سرویس اس نے کی ہے اور بعد میں وہ سرویس اپنی کانٹینیو نہیں کر سکا یا سات سال چھ سال کی ہے یا سات سال کی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ کہتے کہ آپ کے جو پیسے جمع شدہ ہیں وہ لیں اور ہماری جان جھوڑیں یہ نائنصافی ہے کیونکہ پینشن جو ہے وہ حق ہے اگر ایک شخص اپنی ایج پوری کر چکا ہے تو بے شک اس کی کنٹریویشن یا اس کی مہانہ پینشن جو ہے وہ بہت کم ہوگی لیکن ایک آس ہوتی ہے کہ with the passage of time وہ بڑھ کے کچھ ہو جائے گی جو آج کل یہ دس ہزار لیا جا رہا ہے ذرا آپ صرف سات آٹھ سال یہ کشرا پیچھے جائیے اور سوچئے کہ آپ کتنی پینشن لے رہے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی مزات ہے اور آپ سے جڑے جو لوگ ہیں عشرف صاحب اور انہی کے عشرف صاحب اور عبد الرحمان صاحب اس طرح کے دوسرے لوگ جو ہیں وہ کوارڈینیٹ ہو گئے ہیں اکوا کے ساتھ اور یہ بہت خوشائن بات ہے ملاقات ہوئی تھی میری لاہور میں اسفر شمین صاحب سے وہ ڈیٹیلڈ ویڈیو تکنیکی وجوہات کی بنا پر نہیں آسکی اس وقت میں نے ایک تجویز دوستوں کو دی تھی میں نے یہ کہا تھا کہ اگرچہ میں آپ کا حصہ نہیں ہوں لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور بہت اچھا اچھا اپنی ڈومین میں کام کر رہی ہیں مثال کے طور پر اکبر صاحب ہے یہ عشرف صاحب جنہیں میں خاموش مجاہد کہتا ہوں اور ایکٹیو ایکٹیو بظاہر بزرگ لیکن انتہائی فعال علمدار رضا صاحب زبہری صاحب مطین صاحب اور دوسرے تمام ساتھی اپنے چیرمین اسفر شمیم کی قیادت میں متحد ہو کر کام کرتے ہیں اور یہ فی سبیل اللہ ہے سب کچھ اور اس کا عجر جو ہے وہ اللہ تعالی کی ذات دے گی اگر آپ انسانوں پر رہیں تو انسان تو کچھ نہیں کر سکتے بہرحال میں بتا رہا تھا آپ کو ڈیٹیل کے وہ افسوس یہ ہوا کہ وہ جو وہ وکیل صاحب انگینج کیے گئے وہ دلائل دے نہیں سکے اور جو مین لائر تھے یہ میں پینشنز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں وہ وہاں اپنے دلائل سے مطمئن نہیں کر سکے اگر ایک وکیل جو ہے وہ انگینج ہو پہلے سے تو اس میں ایک تھوڑی سے گنجائش بھی ہے کہ اگر کوئی ہائی کورڈ میں کوئی وکیل پریکٹس کرتا رہا اور اس کی کانٹینوشن میں بے شک اس کا لائسنس نہ ہو وہ سپریم کورڈ میں بھی اپیر ہو سکتا ہے جو اپنے دلائل سے مطمئن نہیں کر سکے میں انہیں الزام اس لیے نہیں دے سکتا کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں کیس کی تیاری کا موقع نہ ملا ہو اور پینشنرز حضرات کو یہ سوچنا چاہیے معذرت کے ساتھ کے جو آپ وکلہ آرینج کریں اس میں جو ہے نا وہ اپنا کیر ضرور کرنا چاہیے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کہا تو انہوں نے پینشنرز حضرات سے ہے کہ اگر آپ کوئی وکیل اشرف صاحب نے یہ کہا ہے کہ وکیل کوئی آرینج کر سکتا ہے کوئی اچھا بتا سکتا ہے تو اس حوالے سے میں جو کر سکتا ہوں کہ اسلام آباد کے جو کچھ میرے جانے والے اچھے وکیل ہیں صرف میں انہیں آپ سے رابطہ کروا دوں گا کوشش کروں گا ہو جائے باقی معاملات جو ہیں آپ کے جو ہیں وہ خود ہوں گے اور وہ سارے معاملات آپ خود تہہ کیجئے گا کیونکہ یہ سینئر سٹیزنز کی خدمت ہے میں احسان کوئی نہیں کر رہا اللہ کا شکر ہے کہ میرا رزق لگا ہوا ہے لیکن بنیادی طور پر تو ظاہر ہے کہ میں بھی سینئر سٹیزنز میں ہی آتا ہوں تو بس یہ ہی کہنا تھا آج کے لئے بس اتنا ہی اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے اجازت دیجئے اللہ حافظ